پھر دجال تاہیر ہوگا اب یہاں سے گفتگو کا اصل آغاز ہو رہا ہے دجال ظاہر ہوگا یہ دجال پہلے دجال سن لے یہ کون ہے دجال کا لوگوی معنی ہے مکار فریب دینے والا شعب دے بتانے والا اس کو کہتے ہیں دجال اس دجال کو جو دجال آخری میں ظاہر ہوگا تو یہ آپ تھک تو نہیں گئے نا میں اپنی گفتگو جاری رکھو نا کیونکہ یہیں یہ علمان مکمل کرنا ہے آج پھر اس کے بعد تو پھر آئندہ ہفتے دوسرا علمان ہوگا انشاءاللہ اور پھر آپ لوگ جو آج پریشان ہیں اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے بچائے ایک آپ کو پہچان مل جائے ہی کہ ہمیں کونسا عقیدہ قبول کرنا ہے تو یہ دجال کو دجال اس لئے کہتے ہیں کہ یہ بڑا شعب دے باز ہوگا بڑا مکار ہوگا اس لئے اس کو دجال کہا گئے یہ دجال جو گا وہ کانا دجال ہوگا ابھی کچھ لوگ جو ہیں نا ایک بچے کی تصویر فیرارے تھے اس کی پیشانی میں ایک ہی آنکھ تھی اور سب کہہ رہے تھے دجال پیدا ہوگیا ایسا لگتا تھا جیسے مبارک بات دے رہو ایک دوسرے کو خیرت ہوتی لوگوں پر عجیب حال لوگوں کا کہ بس جو آ گیا موبائل پر اس کو آگے بڑھاؤ سوچتے تک نہیں ہم کیا کر رہے ہیں وہ ایک پیشانی پر ایک آنکھ تھی کسی نے مجھے بھی بھیجا کہ دجال پیدا ہوگیا میں نے کہا مبارک و فیرار کیا کہوں اس سے زیادہ کہے کیا سکتے کر کیا سکتے ہیں تو بہرحال اللہ رحم و کرم فرمائے ہماری قوم کو اتنی بھی سوچ نہیں ہے کہ کون سا میسیج آگے بڑھانا چاہیے کون سی تصویر آگے بڑھانا چاہیے کون سی کلیب آگے بڑھانا چاہیے بس جو آئے بڑھاتے جاؤ حق ہے نہیں ہے کیا ہے کچھ نہیں مسلمانوں تم مومن ہو ذمہ دار ہو کوئی چیز کو آگے بڑھانے سے پہلے سوچ لیا کرو میرے آقا فرماتے ہیں جو دوسروں سے سن کر اسی کو آگے بڑھاتا رہے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنی کافی ہے تو دجال جو ہوگا وہ کانا دجال ہوگا کانا دجال کا مطلب دیکھو میرے رسول نے اس کی پوری شکل بیان کی اس کا قد لمبا ہوگا وہ دجال جو ہوگا وہ لمبے قد کا ہوگا اور اس کا چہرہ مکرو ہوگا اور اس کے جو بال ہوں گے نا وہ گنگرو والے جو بال ہوتے ہیں نا وہ ایک دم بالکل ایک دوسرے کے اندر اٹے ہوئے گنگرو والے بال جس کو کہتے ہیں گنگریالے بال ایک دم اٹے ہوئے ویسے اس کے بال ہوں گے اور اس کی آنکھیں دو ہوگی لیکن ایک آنکھی ٹھیک ہوگی جیسے انسانوں کی ہوتی ہے اور دوسری آنکھی انگور کے دانے کی طرح ہوگی جیسے کسی کی آنکھیں میں پھولا ہو جاتا ہے نا وہ موتیہ بین جس کو کہتے ہیں تو وہ موتیہ بین چھوٹا سا ہوتا ہے وہ دجال کی نشانی نہیں ہے وہ موتیہ بین کی طرح بڑے انگور کی طرح آنکھی کے اندر وہ ہوگا وہ دجال ہوگا اور اس کی پیشانی پر اس کی بڑی نشانی یہ ہے دجال کی ایک تو گنگریالے بال ہے اس کے لمبا قد ہے کانہ ہے وہ ایک ہی ایک آنکھی اس کی انگور کے دانے کی طرح ہے اور ایک آنکھی اس کی ٹھیک ہے اور بہت بڑی ہے اور ایک بہت چھوٹی ہے یہ کانہ دجال ہے لمبا ہے اور اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ جو مومن ہوگا مومن انداللہ جو سچا مومن ہوگا اس کی پیشانی پر دجال کی پیشانی پر اس کو لکھا ہوا نظر آئے گا کاف فی رے یعنی کافر اور کافروں کو نظر نہیں آئے گا یہ صرف مومنوں کو نظر آئے گا یہ دجال کی نشانی ہے اب دجال نکلے گا کہاں سے دجال نکلے گا اسفہان ایک علاقہ آج بھی اسفہان ہے یہ اسفہان ایران میں موجود ہے اسفہان اسفہان کے قریب ایک چھوٹا سا علاقہ دیہات ہے دجال وہاں سے نکلے گا اور دجال جب وہاں سے نکلے گا تو دجال کا عالم یہ ہوگا کہ وہ چالیس دن کے اندر پوری دنیا کا دورہ کر لے گا سوائے حرمین شریفین کے یعنی حرمین طیبین کے علاوہ یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ وہ صرف چالیس دن میں پوری دنیا کا دورہ کرے گا وہ اتنی تیز رفتاری سے دورہ کرے گا اب میں آپ سے پوچھنا ہوں جب مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے رسول اور آپ کے غیب دا رسول جب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ چالیس دن کے اندر دجال پوری دنیا کا دورہ کرے گا تو اس زمانے میں لوگوں کو حیرت نہیں ہو رہی ہوگی کہ چالیس دن میں پوری دنیا کا دورہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن شاید آج آپ کو حیرت نہیں ہوگی کیوں پلین کا زمانہ ہے پلین کا زمانہ ہے میں نے صبح کی اس حالت میں یعنی میں اس کا شورہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ تو سرکار کی نالائن کی خیرات ہے صبح اس حالت میں کی کہ میں دیوہ شریف میں وارث پاک کے آستانے میں تھا صبح دس بجے تک اور دس بجے تو رات کے تو میں یہاں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یعنی زمانہ کیسا سمٹ گیا ہے اور ابھی جو فلائٹ ہے تو وہ تو ہزار پانس سو کلومیٹر کی رفتار سے جو ہے وہ چلتی ہے لیکن ابھی ایک ایسا پلین تیار ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں دو ہزار بیس تک جو صرف دو گھنٹے میں بمبئی سے جدہ تک پہنچائے گا اور سارے چار گھنٹے بمبئی سے انگلین تک پہنچائے گا ایسا سنا گیا ہے اب بتائیں کہ جب اس زمانے میں ایسے ایسے پلین اجاد ہو رہے ہیں تو دجال کے آنے تک کہ کتنے پلین اجاد ہو گئے اور ایک بات آپ کو بتاؤں بعض محدثین نے یہ روایت بیان فرمائی کہ میرے رسول نے فرمایا کہ جو دجال کی سواری ہوگی توجہ آپ کی یہ میرے نبی کی شان ہے غیب تھا نبی کی شان ابھی دجال ظاہر نہیں وہاں برسدیاں تھی اور میرے رسول مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے دجال کی جو سواری ہوگی اس کے ایک بازو سے دوسرے بازو کا فاصلہ تقریباً جو ہے وہ بیس ہاتھ کا ہوگا کتنا بیس ہاتھ یعنی اب بتائیں کہ گھوڑے کے اتنا اتنے بازو ہوتی ہیں ایک پر سے دوسرے پر کا فاصلہ کتنا ہوگا بیس ہاتھ کا کتنا بیس ہاتھ کا یہ پلین کی نشانی نہیں ہے تور کیا اور ظاہر سی بات ہے کہ دجال جس پلین سے گھومے گا تو وہ بہت بڑا پلین بھی بنوا سکتا ہے کیونکہ آگے بتانی کیسے کیسے آئے گا تو آقا فرماتے ہیں وہ چالیس دن میں پوری دنیا کا دورہ کرے گا لیکن وہ مدینہ منورہ نہیں آسکے گا مکہ مکرمہ نہیں آسکے گا لوگ کہتے ہیں ہم نبی کی طرح نبی ہماری طرح نادان تیرے نبی کے شہر کی طرح تو نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کے شہر میں جانے کی اس کی طاقت نہیں ہوگی اور جب وہ جائے گا تو اس وقت تو اب یہاں توجہ سے سنیں جب دجال کا ظہور ہوگا تو اس وقت تو مدینہ منورہ فصیل والا مدینہ شریف بنا ہوا ہوگا اور اس فصیل میں تقریباً سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوگا ہر دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوگا دجال اندر جانے لگے گا تو فرشتہ اس کو مار کر کے بھگا دے گا لیکن آج مدینہ منورہ کے اندر کوئی فصیل نہیں ہے سرکار کی نالین کے صدقے تقریباً چھ مرتبہ اب تک مجھے حاضری کا موقع ملا لیکن میں نے اب تک کوئی فصیل نہیں دیکھی اس سے پتا چلا کہ آج کی تاریخ میں دجال کا وقت ابھی نہیں آیا کیونکہ رسول اللہ نے جو دجال کا زمانہ فرمایا فرمایا کہ وہ فصیل ہوگی اور فصیل میں سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتہ ہوگا اور فرشتہ دجال کو مار کر کے بھگائے گا اسی طرح مکہ میں بھی آنے نہیں دیا جائے گا جو دجال چالیس دن تک کے دورہ کرے گا اس کا پہلا دن ایک سال کے برابر دوسرا دن ایک مہینے کے برابر تسرا دن ایک ہفتے کے برابر اور پھر چوتھے دن سے ریگولر جیسے چوبیس گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے ویسے دن ہوں گے یہ جو دجال ہوگا اس کا فتنہ بڑا شدید ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو کرو تو تم دجال کے فتنے سے محفوظ رہو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل بتائیں تو آقا فرماتے ہیں جو ہر جمعہ کو سورہ کحف کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا تو یہ جو کانہ دجال ہوگا یہ شوبتے باز ہوگا جب یہ ظاہر ہوگا تو پہلے یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا کہہ گا کہ میں نبی ہوں محفوظ اللہ اور نبوت کا دعویٰ کر کے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا تو وہ کہہ دے گا کہ میں خدا ہوں اور پھر اس کے پاس ایسی جادو کی طاقت ہوگی کہ وہ شوبتہ دکھائے گا یعنی وہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کرے گا تو گدھے اور کتے اس کو اپنے ماباب دکھنے لگیں گے بھئی جادو آنکھ پر ہو جائے تو کچھ بھی دکھے گا وہ ماباب کو اس کے زندہ نہیں کر سکے گا لیکن آنکھوں پر جادو کر کے گدھے اور کتے کو ماباب کی شکل میں دکھا دے گا تو آدمی سمجھے گا کہ میرے ماباب کو اس نے زندہ کر دیا وہ شوبتہ کرے گا آنکھوں پر تو اچانک چٹیل میدان ترکتوں میں باغات میں تبدیل ہوں گے اور وہ اشارہ کرے گا تو شوبتے کی وجہ سے آنکھوں کو یوں لگے گا پانی وہ برسائے گا نہیں لیکن آنکھوں کو یوں لگے گا پانی برس رہے لوگ اس کے ساتھ ہوتے چلے جائیں گے لوگ اس پر جو ہے وہ فدا ہوتے چلے جائیں گے اور وہ ایک باغ اور ایک آگ ساتھ میں لے کر کے چلے گا جو اس پر ایمان یعنی جو اس کی بات کو مانے گا وہ اس کو باغ میں ڈال دے گا جو دراصل جہنم ہوگی اور جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ اس کو آگ میں ڈال دے گا جو دراصل سچا باغ ہوگا ایمان والوں کے لئے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تو یہ دجال ہنگامہ مچائے گا اب جب دجال ہنگامہ مچائے گا اب توجہ فرمائیں دجال جب ہنگامہ مچائے گا اور پوری دنیا میں اس کا فتنہ پھیلے گا لوگ تیزی کے ساتھ اس کے فتنے میں گریفتار ہوں گے پوری دنیا کے اندر کفر اور کفر کا دور دورہ ہوگا اسلامی حکومتیں اسلامی سلطنتیں موسیقی